رب زدنی منکہ علمہ وانلنی منکہ فهمہ ہمارا خاندانی نظام تباہ ہو رہا ہے برباد ہو رہا ہے ہمارے بچے بچیاں سرکشی کے راستے پر جا رہے ہیں ان کے اخلاق تباہ ہو رہے ہیں ان کی راتیں برباد ہو رہی ہیں ان کی صلاحیتیں برباد ہو رہی ہیں دوسری قومیں محنت کر رہی ہیں ترقی کر رہی ہیں آگے بڑھ رہی ہیں تعلیم کے میدان میں وہ آگے جا رہے ہیں ابھی میں پونے میں تھا وہاں کے ہمارے شہر کے ایک بڑے پروفیسر ہیں عرصے سے وہ پڑھاتے ہیں آزم کیمپس میں بہت مشہور آدمی ہیں ان سے ملاقات ہوئی تھوڑی دیر کی انہوں نے چند باتیں کہی ان میں سے ایک بات یہ بھی کہی کہ میرا اتنے اتنے سال کا طویل تجربہ ہے بہت زمانے سے میں پڑھا رہا ہوں میرا یہ تجربہ ہے کہ مجھ سے پڑھنے والے غیر مسلم بچوں میں ایک ہی دھن ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح اپنی منزل تک پہنچیں محنت کر کے عالی تعلیم حاصل کریں اور مسلمان نوجوانوں میں ترہ ترہ کی اخلاقی خرابیاں بگاڑ اوقات کے ذائع کرنے کا مزاج ہے ہم بہت سمجھاتے ہیں کہ اگر آپ نہیں پڑھیں گے پوری قوم پچھڑ جائے گی لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی ہے میرے بھائیوں ہم غور کریں کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں صرف دوسری قوموں کو تانہ دینے سے صرف دوسری قوموں کو الزام دینے سے صرف فرقہ پرستہ ناصر کے خلاف باتیں کرنے سے صرف جذباتیت پر لاکر مسلمانوں کو خوش کر دینے سے قوم آگے نہیں بڑھے گی قوم نہیں ترقی کرے گی کہ کوئی بھی قوم تمناوں اور امیدوں کے سہرے نہیں جیتی ہے کوئی بھی قوم حسرتوں اور عارضوں کے سہرے آگے نہیں بڑھتی ہے لئیس بھی آمانی کم ولا آمانی اہل کتاب قرآن میں کہا گیا فیصلہ تمہاری امیدوں اور اہل کتاب کی امیدوں کے مطابق نہیں ہوگا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوگا اور اللہ کی سنت اور نظام یہ ہے جو محنت کرے گا اللہ اس کو آگے بڑھائے گا جو اللہ تعالیٰ کے لئے اللہ کے راستے میں کوشش کرے گا جو دنیا کے میدان میں کوشش کرے گا جو محنت کرے گا اللہ اس کو ترقی دے گا قرآن کی آیت ہے قل جاء الحق وزہق الباطل حق آیا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے ہی کے لئے ہے معارف القرآن میں مفتی عاظم مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علی نے اس آیت کی تفسیر میں ایک عجیب بات لکھی ہے وہ نقطہ ہر مسلمان کو اپنے دل پر نقش کرنا چاہئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے قرآن کی آیت بلکل برحق ہے کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے ہی کے لئے ہے لیکن آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ باطل قوم ترقی کر رہی ہیں باطل مذہب کے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں مسلمان پیچھے جا رہے ہیں مسلمان پست ہو رہے ہیں مسلمان حوادث کا شکار ہیں مسلمان تنزل کا شکار ہیں مسلمانوں پر فلاکت اور ادبار کے بادل چھائے ہوئے ہیں مسلمان ہر گھڑی آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور دوسری قومیں جو باطل پر ہیں جن کے عقائد سے ہی نہیں جن کے نظریات سے ہی نہیں جن کے زندگی کا قبلہ درست نہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے جو پیغمبر کی رسالت کو نہیں مانتے وہ آگے بڑھ رہے ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں ان کے پاس حکومتیں ہیں ان کے پاس اقتدار ہیں ان کے پاس بنگلیں ہیں ان کے پاس کاریں ہیں بہت مسلمانوں کے دل میں بھی کبھی کبھی یہ شبہ پیدا ہوتا ہے یہ اور بات ہے کہ ہمارے جوان فتوے کا ڈر سے کہتے نہیں ہیں لیکن کبھی یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم مومن ہیں اور وہ کافر ہیں اور وہ ترقی کر رہے ہیں اور ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں اور دل میں شکایت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ یہ کیا نظام چل رہا ہے اور بات کہنے کی تو نہیں تھی لیکن علامہ اقبال جیسے شخص نے تو کہی دی کہ رحمتیں تریہ غیار کے کاشانوں پر برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر اور شکوا میں انہوں نے کہا کہ کیا کہہ رہے کہ کافر کو ملے حور و قصور اور بیچارے مسلمہ کو فقط وعدہ حور یہ شکایتیں جو مسلمانوں کے دل میں ہیں قرآن مجید کی اس آیت کے ذریعے اس کو سمجھئے معنی مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو باطل قوم ترقی کر رہی ہیں جو باطل نظریات آگے بڑھ رہے ہیں جو باطل مذاہب کے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں ان کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر یہ مسمجھنا کہ اللہ کے قرآن کی یہ آیت درست نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اگر دنیا میں کبھی بھی باطل ترقی کرے گا تو حق والوں کی صفات اختیار کر کے ترقی کرے گا اور جب کبھی دنیا میں دین برحق کے اوپر کوئی تنزل آئے گا مسلمان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق قوم ہیں ان کے اوپر کوئی مسئبت آئے گی تو اس لیے آئے گی کہ وہ باطل قوموں کی صفات اپنے اندر پیدا کر لیں گے اگر باطل ترقی کر رہا ہے تو وہ حق والوں کی صفات اختیار کر کے ترقی کر رہا ہیں اور اگر ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں تو غیروں کی عادتیں غیروں کی اخلاق غیروں کے طور طریقے غیروں کا رہنسین اختیار کر کے پیچھے ہٹ رہے ہیں